اسلام علیکم ویلکم ٹو ایس انف اکڈمی آج کس ویڈیو میں ہم نے جو انٹیلیجنس بیورو کے ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کا آغاز کیا ہوا ہے اس کا لیکچر نمبر پائیب ڈسکس کریں گے تو پہلے والے جو چار لیکچر ہیں وہ ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اگر کسی نے وہ لیکچر نہیں دیکھے تو ہمارے چینل پر جا کر وہ ہمارے وہ لیکچر بھی دیکھ سکتا ہے تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ انٹیلیجنس بیورو کے فیزیکل ٹیسٹ ہو چکے ہیں آپ بھی ان کے ریٹن ٹیسٹ ہونے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ بہت جلدی انہوں نے کنٹیکٹ کرنے ہیں تو ان کی تیاری کے لیے ہم نے یہ سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے جس کا ہم آج لیکچر نمبر فائیو کریں گے اس سے پہلے والے چار لیکچر ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں آپ وہ بھی لازمی دیکھئے گا اور جو ہمارے چینل پر نیو ہے وہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے تاکہ ان کا بھی اس سے پیدا ہو سکی اور اس کے علاوہ ہمارا ایک ویٹس ایپ پر گروپ ہے جس میں ہم جو بھی لیکچر ہوتا ہے اس کا فری آف کاسٹ ٹیسٹ بھی لیتے ہیں تو آپ ہمارا ویٹس ایپ والا گروپ بھی لازمی جوائن کریں یہ ہمارا ویٹس ایپ والا نمبر دیا ہوا ہے آپ اس پر رابطہ کر کے ہمارا ویٹس ایپ والا گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں اس گروپ کا آپ کو یہ فیدہ ہوگا کہ جو بھی نیوز آئے گی یا جو بھی ہمارا ڈیلی بیسز پر لیکچر ہوگا ہم فری آف کاسٹ اس میں ٹیسٹ لیں گے تو آپ ہمارا ویٹس ایپ والا گروپ بھی لازمی جوائن کریں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہمارا لیکچر ہے کمپیوٹر پر جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم سبجیکٹ وائز اپنے لیکچر دلیور کر رہے ہیں اور ٹاپکس جو موسٹ ایپورٹنٹ ٹاپکس ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں تو آج ہم کمپیوٹر کے جو موسٹ ایپورٹنٹ بیسک ٹاپک ہیں جو کہ ہر پیپر میں آتے ہیں وہ ڈسکس کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے کہ what is کمپیوٹر کمپیوٹر کی دیفینیشن بھی پوچھی جاتی ہے پیپر میں کہ کمپیوٹر کیا ہے کمپیوٹر is an electronic device that manipulates information or data it has the ability to store, retrieve and process data وہ کہہ رہا ہے کہ کمپیوٹر ایک electronic device ہے جو information اور data کو manipulate کرتی ہے اور اس کو store کرتی ہے اور data کو process کرتی ہے تو یہ سارا جو ہے وہ کمپیوٹر ہے کمپیوٹر ایک electronic device ہے اس کی سیمپل سی جو ہے وہ definition ہے جو کہ data کو collect کرتی ہے اس کو process کرتی ہے اور information میں change کر دیتی ہے یہ کمپیوٹر کی ایک سیمپل سی definition ہے اس کے بعد کمپیوٹر کے جو most important two parts ہیں وہ hardware اور software ہیں ان کے بغیر کمپیوٹر کچھ بھی نہیں ہے اگر ان دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہوگا تو کمپیوٹر آپ کا کوئی بھی کام نہیں کرے گا تو دیکھ لیتے ہیں hardware اور software کیا ہوتے ہیں تو hardware ہوتے ہیں hardware is in any part of your computer that has a physical structure یعنی کہ hardware آپ کے computer کے وہ part ہوتے ہیں جو physically structure ہوئے ہوتے ہیں such as the keyboard or mouse keyboard اور mouse جو ہیں یہ آپ کے hardware drive میں آتے ہیں اس طرح جو motherboard ہوتا ہے monitor ہوتا ہے آپ کی LCD ہوتی ہے اس کے بعد speaker ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں printer scanner یہ ساری چیزیں hardware میں آتے ہیں جن کو ہم physically دیکھ سکتے ہیں touch کر سکتے ہیں وہ آپ کی hardware جو ہے وہ devices ہوتی ہیں it also includes all of the computer internal part جو computer کے اندر part لگے ہوتے ہیں جیسے آپ کی ram ہوگی اس کے بعد CPU اس کے بعد مختلف slots لگی ہوتی ہیں card لگے ہوتے ہیں وہ ساری آپ کی آتی ہیں اس میں hardware میں اس کے بعد ہمارے آ جاتے ہیں software software is any set of instruction that tells the hardware what to do and how to do it software آپ کے ایسے instruction کے set ہوتے ہیں جو آپ کی hardware کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے جیسے کہ processor ہے اس کو software بتاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اس طرح جو ہے وہ software instruction کے set ہوتے ہیں جو computer کی hardware کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے example of the software includes web browsers, games and word processor یہ سارے آپ کے software ہیں جیسے آپ کی کوئی بھی game ہوتی ہے web browser ہوتے ہیں chrome ہوتے ہیں firefox ہیں یہ سارے جو ہیں یہ آپ کے software ہوتے ہیں اس کے بعد word processor آپ کی ہوتے ہیں ms word اس کے بعد جو different editing والے software ہوتے ہیں وہ سارے آپ کے کسی میں آتے ہیں software کی category میں آتے ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں everything you do on your computer will rely on both hardware and software یعنی کہ آپ لوگوں نے computer پر جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ کی hardware اور software پر ہی rely کرتا ہے اس کے بغیر وہ کوئی بھی کام جو ہے وہ computer نہیں کر سکتا اس کے بعد آگے چلتے ہیں آگے جو most important اس کے question پوچھے جاتے ہیں وہ discuss کرتے ہیں who is the father of computer یہ most most important question ہے اور تقریباً 90-70% یہی question پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ computer کا father کسی کہا جاتا charles babbage is known as the father of computer charles babbage کو computer کا father کہا جاتا ہے charles babbage design and build the first mechanical computer یہ بھی پوچھا جاتا پوچھا جا سکتا ہے کہ charles babbage نے کون سا پہلا computer بنایا تھا تو انہوں نے mechanical computer بنایا تھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں abbreviation of computer کا abbreviation بھی پوچھا جا سکتا ہے اور آپ لوگوں کو پتا بھی ہونا چاہیے کہ computer کا abbreviation کیا ہے تو computer کا abbreviation ہے commonly operated machines used in technical and educational research تو یہ اس کا computer کا full form ہے computer کی abbreviation ہے تو یہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤنی چاہیے اس کے بعد آگے مارے پاس question آتا ہے which language do computer understand تو computer جو ہے وہ ہمیشہ binary language کو understand کرتا ہے اور اس کی binary language جو ہوتی ہے وہ zero اور one کی form میں ہوتی ہے zero اور one کی form میں ہی binary language ہوتی ہے اور computer اسی کو ہی understand کرتا ہے zero اور one کو اس کے بعد آگے چلتے ہیں آگے مارے پاس question ہے which unit is responsible for converting the data perceived from the user into a computer understandable format تو the input devices input devices ایسی ہوتی ہیں جو یوزر سے data collect کرتی ہے اور computer کو اس form میں convert کر کے دیتی ہیں کہ وہ اس کو understand کر سکے یعنی کہ binary format میں جو ہے وہ اس کو کر کے دیتی ہیں تو اس کا جو right answer ہمارے پاس آتا ہے وہ آتا ہے input devices اس کے بعد آگے مارے پاس question ہے smallest unit of data in a computer a bit is defined as the smallest unit of data in a computer system تو bit جو ہے یہ computer کا سب سے smallest data unit ہے اس کے بعد آگے ہے enable comprises four bit تو nibble جو ہوتی ہے یہ چار bit سے بنی ہوتی ہے اس کے بعد آگے ہے byte جو ہے یہ 8 bit سے بنتی ہے اس کے بعد آپ کا kb آتا ہے kb آپ کا 10-24 byte سے بنتا ہے اس کے بعد mb آتا ہے یہ 10-24 kilobyte سے بنتا ہے اس کے بعد آپ کا آتا ہے 1 gb تو یہ 10-24 mb سے آپ کا 1 gb بنتا ہے اس کے بعد آتا ہے terabyte تو terabyte equal ہوتا ہے 1000 gb کے اس کے بعد آگے مارے پاس آتا ہے petabyte تو petabyte equal ہوتا ہے 10-24 terabytes کے اس کے بعد آگے مارے پاس question آتا ہے how many types of software are there in computer system تو computer system میں جو software ہوتے ہیں وہ software is basically classified into two types میں جو ہے وہ software کو classify کیا گیا جو software کی main types ہیں وہ دو ہیں system software اور application software تو ان کی definition بھی پڑھ لیتے ہیں system software is designed to control the operations and extend the processing capability of a computer 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 that performs specific tasks for an end user effectively if the user is interacting directly with the piece of software it is application software application software آپ کے وہ software ہوتے ہیں جو مارکیٹ میں یوز ہوتے ہیں جیسے آپ کا ایم ایس ویرڈ ہو گیا اس کے بعد اڈاو فوٹو شاپ ہو گیا جو بڑے بڑے software ہیں وہ آپ کے سارے کے سارے application software میں آتے ہیں یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر امید ہے آپ لوگوں یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا تو اگر آپ لوگوں کو ہمارا یہ لیکچر اچھا لگا ہے تو آپ ہمارے جنرل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بیچ سے فائدہ ہو سکے اور اگر آپ لوگوں نے ہمارے واتسائے والے گروہ میں ایڈ ہونا ہو تو یہ ہمارا واتسائے والے نمبر دیا ہوا ہے آپ اس پر رابطہ کر کے ہمارے واتسائے والے گروہ میں بھی ایڈ ہو سکتے ہیں تو ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ